روس میں سائیبیریا کا انتہائی شمال میں وہ علاقہ جو کہ کتب شمالی کے نزدیک تر اور جہاں درجہ حرارت منفی نوے تک پہنچ جاتا ہے یہ علاقہ یمل کہلاتا ہے یعنی زمین کا اختتام بیان ہوتا ہے کہ دنیا میں قدرتی گیس کے سب سے بڑے زخائے اس علاقے میں جس کے باعث یہاں حالیہ برسوں میں گیس تلاش کرتی چند بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیز نے دیرہ ڈالا لیکن یہاں کے اصل اور قدیم باشندے انتہائی مختصر تعداد میں دیگر دنیا سے مکمل طور پر الگ زندگی گزارنے کے عادی ایک بہت مشکل دشوار زندگی جولائی دوہزار چودہ میں وہاں پرواز کرتے ہیلیکاپٹرز کے پائلٹس اچانک چونک پڑے جب انہوں نے اچانک زمین میں تیس میٹر چوڑا ایک سوراخ دیکھا آس پاس کے علاقوں سے کئی سائنس دان وہاں پہنچنا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایسے کئی مقامات اس علاقے میں جہاں انتہائی پرسرار انداز میں زمین اندر دھسی ہوئی ہے ایک کریٹر کی صرف کسی نے دعویٰ کیا کہ شعاب ساکر کی کچھ بھٹکتے ٹکڑے یہاں کے گرے ہیں اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ زیر زمین گیسوں نے سطح کو بھرپور دباؤ کی وجہ سے اندر نگل لیا زمین کے اچانک پھٹ جانے کو اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے اچانک اندر غائب ہو جانے کو عربی میں خصف کہتے ہیں زمانہ ماضی و حال میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جو قوت و حجم میں ایک دوسرے سے مختلف تھے آخر زمان کی ایک اہم علامت کبرہ یا بڑی نشانی تین مقامات پر خصف کا ہونا ہے لیکن جن خصوف کا ذکر احادیث میں ملتا ہے ان کی خاص حیثیت ہوگی اور ان کی خبر آخری دور میں اچانک چاروں طرف پھیل جائے گی حضرت حضیفہ بن عصید قفاری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رشیب لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ تم کی چیز کا ذکر کر رہے ہو ہم نے عرص کی کہ ہم قیامت کو ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے دس نشانیاں دیکھ لو پھر آپ نے ذکر کیا دھوان خروج دجال خروج دابا سورج کا مغرب سے تلو ہونا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول خروج یاجوج و ماجوج مشرق و مغرب اور جزیرہ نمائے عرب میں زمین کا دھنچانا اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو ان کے محشر یعنی شام کی طرف دھکیلتی ہوئی لے جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیڑتے ہوئے چل رہا تھا اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور اس میں وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا حضرت عانس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عانس لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے ان میں سے ایک شہر کا نام بسرا یا بسیرا ہے اگر تمہارا وہاں سے گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمینوں سے اس کی ذرعی پیداوار سے اس کے بازاروں سے اور اس کے عمرہ کے دروازوں سے بچ کے رہنا تم اس کے نوائی لاکھوں تک ہی رہنا کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے کچھ لوگ وہاں راق گزاریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے گوئے صدیز میں خبر دی گئی ہے کہ لوگ جن مختلف شہروں میں جا کے آباد ہوں گے ان میں سے ایک کا نام بوسرا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار فرماتے ہیں کہ اس شہر کی شوریلی زمینوں نباتات بازاروں سے بھی بچ کے را جائے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں یا خریداری کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ظالم حکمرانوں کے دروازوں تک جانے سے بھی رکا کیونکہ شہر میں زمین دھنسنے پتھر برسنے زلزلے بپا ہونے اور شکلیں مس ہونے کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسرا کے گرد و نواہ میں رہنے کی ہدایت فرمائی زمین دھنسنے کے جن تین واقعات کا تذکرہ آخر زمہ میں ہے محققین کے مطابق مشرق میں وہ کہیں مشرق بھئی مغرب میں کسی مغربی ملک میں اور جزیر عرب میں مدینہ منورہ میں میدان بیدہ میں